بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اقرأ بسم ربك الذی خلق پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق جمع ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی اقرأ و ربك ال اکرم پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے اللذی علم بالقلم جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا علم الانسان ما لم يعلم انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا السلام علیکم ہم اپنی جماعت کا غاز اللہ کی بابرکت نام سے کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی ساتھ کا ویڈیو میں حضر بن علیہ السلام کی کہانی پہتا آ چکے ہیں تو آپ نے جب حضر بن علیہ السلام کی کہانی تو آج ہم کچھ تھوڑا سا آگا کر لے دیں کہ حضر بن علیہ السلام کون تھے حضر بن علیہ السلام اللہ کے نبی تھے جو لوگوں پر برے کاموں سے بچنا اور اچھے کام کرنے کے لئے کہتے رہے تھے لیکن ان کی کام ایسی تھی کام نے نا فرمانی کی اور ان کی بات نہیں مانی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تو انہوں نے کیا دعا کی اپنی زیادہ کیونکہ اپنی کام سے اپنا تھک چکے تھے انہوں نے 9 سے 25 سال تک اپنی کام کو توہیت کی دعوت دیتے ہو پھوڑی وہ نہیں مانے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اس کے باپ اللہ نے کیا کیا بارش و شکروں میں بارش ایسی آسمان سے بارش بھیجتی ہے زمین سے جیسے بیل بری جیسے اس طرح سے ہونے لگے اس کے بعد کہ اتنا پانی کے لیے جو کہ وہ چھتوں پر اپنے پہوں پر پہوں پر سب چندے لگے لیکن بارش تھی کہ وہ تھمیں رہی تھی اور سب کچھ اپنے ساتھ لے لیا تھا بارش میں اتنا زیادہ تنفان آیا اس میں کہتا حضرت نو علیہ السلام کو بیٹے بھی شامل کے نام فرمان اور ان کی بیوی بھی شامل تھی وہ بیٹے سے تو ہمتنام ترجام اور ان کی بیوی تھی وہ بھی نام فرمان تھی اس کے بعد بھی حضرت نو علیہ السلام تو جب یہ سب کچھ ہوا تو اس سے پہلے جب اللہ نے حکم دے گیا تھا کہ کشتی جواب تیار کر رہے ہیں حضرت نو علیہ السلام نے کشتی پیار کی تو لوگوں نے ان کا مزاق کہ کشتی بنا رہے ہیں کیا کشتی جواب ریٹ پر چلا ہوگے کیونکہ پانی نہیں کا بیٹے بھی ریٹ پر چلا ہوگے معافہ ماں کام بہت باتوں کرنے لگی ان کے ساتھ تو پھر بھی انہوں نے ان کی باتوں کو دھیان نہیں دیا کشتی بنا رہے ہیں اس کے بعد اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ کشتی میں جانگلوں کا جوڑا کھانے پینے کا سامان ایسے ہی ہوا تو جب کشتی بنائی تو ریٹ پر کریں گے چیز پر پر کریں گے ایسے ہی جانگلوں کا سامان جانگلوں کا سامان لاتا اب کیا بارش ہونے کے بعد کشتی میں سب سوار ہوگا اور یہ سلسلہ بارش ہے سلسلہ اتنا کافی ٹائم تک سکتا رہا توفان اتنا آیا کہ تھنڈ نہیں پہا ہے اس کے بعد یہ ہوا کہ سب کچھ بارش کے بعد یہ ہوا کہ تہاں پہاں کو جا کرتا ہے کشتی لگ گئی جس کا نام جودی ہے اور ان کو پتہ بیسے چلا کیونکہ بار تو نہیں تک اتنا پانی باقی تو انہوں نے ایک کبوتر کو بھیجا کبوتر جو ہے وہ اپنی زیتوں کی تینی لے کر آیا اس سے انہوں نے دیکھا کہ زمین پر پانی خوشک ہو گیا ہے اس سے ان کو پتہ سالا کہ زمین پر پانی خوشک ہو گیا ہے زمین پر پانی خوش کھانا لگا اس کے بعد سب جتنے لوگ اس کشتی میں ساوا آتے ہیں نافرمان لوگ پر وہ تو انکولیستان آگو دے رہا اور جو فرمان کہ ان کی بات مانے جنہوں نے اس کشتی میں ساوا ایک جو اس کشتی میں ساوا آتے ہیں وہی لوگ جو بچے باقی سب جو رتحسنہ سو رہا ہے تو اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ جب دوبارہ سے دنیا گلی تو دنیا کے پہلے قدم رکھنے والے جو انسان تھے وہ حضرت لو علیہ السلام تھے اسی لئے ہم کو آدم سانی کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا اس طرح سے چلتی ہوئی چلنے کے بعد جو اثر ہوا کہ حضرت لو علیہ السلام نے تو ہوت کی دعوت چاہتے ہیں کہ اللہ کے لوگ بندے اللہ کے نبی انہوں نے اسی طرح سے دعوت دوتے رہے اپنی قوم کو جو باقی جو لوگ کو ان کو دعوت دوتے رہے اسی طرح سے کہاں آج جو ہمیں سب کون ہیں حضرت لو علیہ السلام کے بیٹے سے ہیں تو اسی طرح سے ہم نے کیا کراتا حضرت لو علیہ السلام کی کہانی پر تو آپ کو اس طاعدہ ہوگا اس کو بڑھنے میں آپ کو کوئی مشکل ہونا ہی ہوگی اب آپ جو بھی مش کریں گے تو اس میں کوئی بھی کسی پرانے کے پرشانی نہیں ہوگی آپ جو ہے وہ سبک کو اچھی رہاں کر چکے ہیں تو آج ہم اس کی بلند خانے بھی کر لیٹیں بے جو کہلے گے ہم نے کیا ہے اپنی ساپکا ویڈیو تو تھوڑی سی آج ہمیں بلند خانے پر لیٹیں تاکہ آپ کو آپ تیسری زمات میں آپ کو پڑھنا آجائے لکھنا آجائے آئیے جو اگر ہم فانی کرتے ہیں اللہ نے دنیا میں بہت سارے ایسے انسان بھیجے جو لوگوں کو اچھی باتیں بتانے وہ کام کرنے سے منا کرتے تھے ایسے انسانوں کو نبی کہتے ہیں اللہ نے ایک لاکھ چوبیس سزا جو ہے ہمارے لئے نبی بھیجے تو ان میں سے ایک حضرت اللہ علیہ السلام کے اللہ کے آخری تطاق قرآن پاک میں کچھ نبیوں کے نام اور ان کی کہانیاں ہیں ان میں سے ایک حضرت اللہ علیہ السلام کی بھی ہے حضرت اللہ علیہ السلام اللہ کے نبی پہ وہ لوگوں کو اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے تلو کہتے رہے وہ بہت دنوں تک بلکہ بہت سالوں تک لوگوں کو سمجھاتے رہے لوٹن کچھ ہی لوگوں نے ان کی باتیں سن کر برے کاموں کو چھوڑا باقی تمام لوگ برے کاموں میں مصروف رہے جب اتنے دہت سے سالوں تک ان کی کوششیں کامیاب نہ ہوئیں تو اللہ نے ان لوگوں کو سزا دینے کا فیصلہ کیا اللہ نے حضرت اللہ علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا حضرت اللہ علیہ السلام نے کوئی سوال کیے برے جنگل میں جاتا لکڑیاں کاتن شو کر دیں ان کے ساتھیاں نے ان کی مدد کی دوسرے لوگ ان کو کام ٹکے دیکھتے تو مزاق لاتے یہ تم لوگ کہاں جانے کشتی بنا رہے ہو یہاں تو دین دین کا کوئی بہیا یا سمندل نہیں یہ کشتی مٹی پر سلا ہوگے کیا؟ حضرت اللہ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ان بادوں کا کوئی ضراب نہ دیتے اور اپنے کام میں لگے رہتے ہیں کس دنوں میں بہت بڑی کشتی تیار ہوگے تو اللہ نے حکم دیا کہ تمام جاندے لو اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا اور کھانے پینے کا سمان کشتی میں رکھ لو انہوں نے اللہ کا حکم مانا اور ایسا ہی کیا جیسا اللہ نے حکم دیا تھا تمام جاندے جیسے گائیں گولا گوڑی وغیرہ تو کشتی میں سوار کر لیا پھر انہوں نے حکم دیا کہ اب کشتی میں سوار ہو جاؤ انہوں نے ایسا ہی کیا جو لوگ دیکھ رہے تو وہ مزاق آنے لگے ارے ان سب کو کیا ہو گیا یہ کیوں کشتی میں بیٹھ رہے ہیں نافرمان لوگوں نے حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا وہ شامل تھا ان کا نام یام تھا حضرت نو علیہ السلام نے اس سے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ وہ نہ مانا ایک بار پھر انہوں نے اسے بلایا نظر اس نے کہا میری فکر نہ کریں مجھے پچھ نہیں ہوگا اچانک بادل آ گئے ایک بہت تیز بارش ہونے لگی تھوڑی دو میں ایسا لگا کہ جیسے زمین سے بھی پانی ابل رہا ہو چاروں طرح پانی پانی ہو گیا لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے کچھ درخت پر چڑ گیا اور کچھ مکانوں بھی چھتے پر لیکن اتنا پانی ہو گیا کہ درخت بھی دوب گیا اور مکان بھی یہاں تب کہ جس پہار کا حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا اپنی جان بچانے کے لیے چڑ گیا تھا وہ بھی دوب گیا سارے نافرمان لوگ دوب گیا اور حضرت نو علیہ السلام کی پانی میں اوپر ہی اوپر کہتی ہے ہی بہت دنوں بعد بارش رکھی سورج نکلا سورج کو اتنا دنوں بعد دوک کو بہت خوش ہوئے پانی کم ہونے لگا اور ان کی کشتی ایک پہار کے ساتھ جائے لگی جس کا نام یودی ہے میں کشتی سے اترو اور اللہ کا شکر عبا کیا سارے جانوں کو بھی خوشتی پر چھوڑا اور نہیں یہ دنیا جبارہ بسی تو دیکھیں جو بلن خوانی کیے بلن خوانی کرنے کا مقصد بلن خوانی کرنا آجائے تو آپ بھی کیا کریں گے اپنے گھر میں بڑھتے بار بار بلن خوانی کریں گے تاکہ آپ کو پڑھنا آجائے یا کوئی بھی اپنی کتاب میں سے کچھ اپنے نکال کر اس کی دو تین لائنیں پڑھے اس سے کیا ہوگا آپ کو بہتر ہوگی اور آپ کو انجا کرنا بھی آجائے گا تو آئیے اب ہم اس کے بار ہم اس کے بار آپ نے پیٹن فرز بنایا ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کا اس کے بار آپ نے جو وہ الفاظ معنی کریں گے الفاظ معنی ہے آپ کے مصروف کام میں لگا ہونا اس کے دوسرے ہی معنی ہے مشہور حکوم ارشاد فرمان فیصلہ کن بعد ٹھکر خیار پریشانی اس کے بار دیکھیں نافرمان حکم نہ مان لے اللہ بسی آباد ہوئی خوشکی زمین تو یہ تو آپ نے الفاظ معنی کیا کرنے ہیں ٹائٹل پیس بنانے کے بعد آپ کو الفاظ معنی کرنے ہیں اس کے بعد آپ جو اگلے سفر پر آئیں گے دو ایک جواب تو بھائے کو پینسل سے بھریئے اور خالی جواب میں لکھئے دیکھیں آپ اس طرح سے کریں گے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام جب آپ نے چاہتے ہیں آپ نے سبق اچھی وہاں پڑا ہوگا تو آپ کو کیا ہوگا یا دہانی کرنے ہیں آپ کو ایسا مسئلہ نہیں ہوگا تو آپ کو کیا ہونا چاہیے کیا بنانے کا حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو فوراں سے یاد آئے گا جب آپ نے اچھی وہاں سبق کی ریدن کی ہوگی اس کو سمجھا ہوگا فوراں سے آپ کو دماؤں میں مہر پشتی ہوگا تو آپ کو فوراں سے کیا کہیں گے پشتی اس کے بعد ہے دوش میں حضرت نوح علیہ السلام کا مزاق ہو رہا ہے کون لوگوں نے مزاق ہو رہا تھا فرمان لوگوں نے جو ان کی نافرمانی کرتے تھے انہوں نے ہی ہو رہا تھا دوسوں نے تو نہیں ہو رہا تھا جو ان کے ساتھی ہیں پلوسیوں نافرمان لوگوں دوش کو فرما گردار لوگوں تو کس نے نافرمان لوگوں پشتی میں نافرمان لوگوں پر حضرت نوح علیہ السلام کو دوش دش آنے تھا کیا بھائی تھا دوست دوست نافرمان لوگوں پر دوش کے ذریعے عذاب نازل ہوا کیا رہتے جو عذاب ہوا تھا طوفان کی صورت میں پانی آیا تھا برسات ہوئی تھی ہوا پانی آگ بادل تو آپ ہر دیں گے بادل اسی طرح ہم آئیں گے اپنے تیسرے سوال کی طرف آپ نے یہ کیا ایک پیچ پر دوسرے پر یہ کیا اور آپ تیسرے پر آئیں گے سوال کے ذواب اپنی کوپی میں لکھی ہو تو اس طرح آپ کیا کریں گے آپ اپنا کام کریں گے تو ساتھ ساتھ اس کو یادی کریں گے کیا ہوگا آپ کو یادی ہو جائے گا حضرت نو علیہ السلام کون تھے حضرت نو علیہ السلام اللہ کے نبی تھے حضرت نو علیہ السلام اور تمام نبی لوگوں کو کیا سمجھاتے تھے حضرت نو علیہ السلام اور تمام نبی لوگوں کو بھرے کاموں سے بچنے اور اچھے کاموں کو کرنے کیلئے سمجھاتے تھے پھر تیسرے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نافرمانی کی کیا سزا دی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نافرمانی کی یہ سزا دی کے ان پر اغراب نازل کیا پھر چوتے پر آئے ہیں نہ فرمان لوگ حضرت نو علیہ السلام کا مزا کیوں اقازا رہے تھے نافرمان لوگ حضرت nو علیہ السلام کا مزا کیوں نہ لکھے گے تشتی بنانے پر اگھار کرنا پھر خلال کے ان پر وقت کا ایتے ضوؤکہ اور کھانے پرے کا سمان رکھا تشتی جس پہاہر پر اپی اس کا نام کیا ہے تشتی جس پہاہر پر اپی اس کا نام جیدی ہے اب ہم کیا کریں گے اس کے پاس سوال نمبر تین سوال جواب کے پاس سوال نمبر چار ہمار پر مندہ جزے الفاظ کی جنگلے بنائیے تو آئے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کوئی جنگلے محالت ہیں بسا آپ کو سکول کے پاسی جو کونٹینڈ نہیں ہے کیا گیا ہے اس میں بھی موجود ہیں لیکن تھوڑی سے لکھنے کی مشکل پر سوال نمبر چار ہمار پر مندہ جا جید الفاظ کے جنگلے بنائی تو یہ اونہ ہماری الفاظ یہ جنگلے تو پہلا ہمار پاس ہویا وہ سزا سزا کا جنگلہ بنائیں گے پی کر شے جنگل کا بادشا ہے اس کے لئے ہمارے پاس ہے تیسرا مزار تو ہم لکھیں گے ہمیں کسی کھا مزار نہیں اڑانا چاہی اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کشتی اب کشتی کشتی کا جنگل آئیں گے ہم کشتی میں جانگل سوار تھے اس کے بعد ہمارے پاس بارش 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 اللہ کی رہنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس پہا 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 ہے پیٹو پاکستان بارش سب سے بڑا پہا ہے اسی طرح آپ بھی جملے بنا سکتے ہیں سکتے ہیں خود بھی اب دیکھیں تو ہم پڑھ لے گا الفاظ جملے سزا پیپر میں لنبے کم آنے پر طرح کو سزا ملی جنگل شو جنگل کا بادشاہ ہو مزار ہمیں کسی کا مزار لہم اڑانا چاہیے کشتی کشتی میں جانے سوار ہو بارش بارش اللہ کی رحمت ہو پہا کیٹو پاکستان کا سب سے بڑا پہا ہو تو یہ ہمارے جنگل اور بہتر ہر زبان کے لئے جو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے گرامر استعمال کرنے پڑتی ہے اوپ نے اسے پیپرین پہا ہے تو کھایٹ کی خیلی سے آئی ہے تیرا تحریف تو اسے پڑھ لے پہم سے کیا ہوگا ہمیں آگے کام کرنے میں آسانی ہے ہی تو کھایٹ کی تحریف کھایٹ کی تحریف بیٹے کیا ہوتی ہے ہر زبان کی درستگی اور اس کی خوبصورتی برقرار لکھنے کے لئے اصول اور کامین ہوتے ہیں اور ان کامین پر امر کا نام ضروری ہوتا ہے اسی طرح اردو زبان کے کچھ اصول ہیں جنہیں کہوائیو گرامر کہا جاتا ہے ان کو جاننے سے اردو زبان کو ٹھیک طریقے سے بولا اور سمجھا جا سکتا ہے کیسے بیٹا دیکھئے جو ہمیں گرامر کرتے ہیں تو گرامر میں کیا کرتا ہے ہمارے ٹانسز پر آتا ہے جنگلے پر آتا ہے کیا ہے ہمارا وہ اس طرح سے ہوتا ہے ہمارے جیسے ابھی ہم ہال ہال کی بات ہے میں کام کرتی ہوں تو یہ ہال کی بات ہے اگر ہمیں یہ بات برامر سے یہ بات واضح نہیں ہوگی تو یہ کونسا ہم ٹنسز بہت ہے کونسا جملہ بول ہے تو ہمیں ہال کی بات کیوں اب ہم ماضی کی بات کریں گے تو ہمیں ریونسل ریگلیشن کے بات اصول اور کامین کے بات یہ چیز پتا چلیں اگر ہم آتے ہیں میں کام کر دیا تھا تو ماضی کی بات ہوگی اب مستقبل کی بات ہے میں کام کروں گا تو کیا ہوگے مستقبل کی بات ہوگی تو ملوسمنٹ یہ بڑھتا ہے تو ہمارے پاس آتے ہیں زمانے مطلب کون کونسا زمان ہے ہال ماضی مستقبل یہ پڑیں گے اس کے بعد ہم اس میں کیا ہوتے ہیں اس میں نکرہ اس میں مارفہ اس میں صرف اس میں زمین یہ چیزیں پڑیں گے واحد زمانے گی مزتر مونس آئیں گے اسے جہاں پہ آپ کے حفظ وغدت اس کو کہتے ہیں کار تی کو وہ یہ کیا اس کا صحیح استعمال جب تک ہم کارائیت پتہ مونگے ہم کیسے کر سکتے ہیں ہم کار تی کے اگر آتے ہیں میں نے یہ یہ کار تلیوہ تو ایسے دنہیں یہ کام کیا تھا اس پڑ یہ ہوا تھا تو پڑ پر استعمال کیسے ان کو ہی دیکھتا آرہا ان کو پڑھنے کے بارہ ہوا ہے بہت پڑے بہت نہیں جا کر سکتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کارائیت کی تاریخ ہماری ہو گئے اس کے بعد ہمیں کچھ ہی ہویا ہماری کا سوال نمبر پانچ منگوزہ زیل الفاظ کو الفبائی ترپیب حرف تہجی کی ترپیب کے مطابق ڈیگر زبوں میں لکھئے آپ پہ کیا کرنا حرف تہجی کیا ہوتی ہے علیوش سے دیکھیں یہ تب حرف تہجی ہوتی ہے اس کی ترپیب یہ ہے اب علیوش کے بعد یہ پہ تو نہیں آسکتا دو آئے گا اب پہ کے بعد جن تو نہیں لگا سکتے یہ ہوتے تہجی کی ترپیب ہوتی ہے تو ہم اسے ترپیب سے دیکھیں علیوش کے بعد دو آئے گا دو کے بعد پہ آئے گا اسی طرح سے دیکھیں ہمیں تو ہم کیا کریں گے آئیے جانا ہاتھا یہ ہمارے پاس سوال نمبر پانچ تو سوال نمبر پانچ دیکھیں یہ لکھاوان منگوزہ زیل سوال نمبر پانچ دیکھیں ہوتے ترپیب ہوتے ترپیب کے مطابق دی وہ جگہوں میں لکھیں تو یہ بیٹا آئے پاس سی غزہ پالتو جنگلی کانگے نوکیلے رفتار خطرنا تو ہم سب ہوتے ترپیب دیتے ہیں پہلے ہمیں اس میں علیف آئے گا پہلے لکھیں گے اگر دو آئے گا پہلے لکھیں گے دو پہلے لکھ دیں گے دو درسی اردو تو کیا ہے بیٹا آپ پر یہ آپ پر سبجکت ہو لیکن ہم پڑھ کیا رہے ہیں اردو زبان تو ہم کیا لکھ دیں گے یہاں پر اردو زبان تو ہم سوال نمبر پانچ کی طرف ہیں ہم نے اردو پہ ترپیب دینی ہے ترپیب اس طرح سے دیں گے پہلے کیا ہے علیف ہے ہم دیکھیں گے یہاں علیف ہے کمی سٹارٹ میں دیکھیں گے پہلے نہیں ہے دو نمبر آرہا ہمیں پہلے بے بی نہیں تو نمبر آرہا ہمیں پہلے كسے شروع ہوں سینگ جہاں آرہا ہے پہ ترپیب پہلے والے پہل پھو دیکھیں کہ پہنےww پہلے پیب üst پہلی بے پے تے دو جہاں تے ہیں شراب نہیں ہے دیکھئے آپ کو تے نمبر آرہا ہے سین جو ریزا ہے پالپو جنگلی یہاں گے تانگے تو تے آرہا ہے تو اس کے بعد ہم کیا لکھ دیں گے تانگے اب دیکھیں سے کیا سے پہلی ہے اب دیکھیں جن سین گھائیں پہ کیا لکھیں جن کاؤں لکھ دیں گے آپ پر جنگلی اب اس کے بعد چے ہے کہیں چے نظر آرہا ہے ہے کہیں پہلے اس میں نظر آرہا ہے کسی کو نہیں آرہا ہے اب دیکھیں خے ہے دیکھیں آس میں کیا ہے خطرناک تو ہم کیا کریں گے یہاں پر خطرناک خے سے شروع ہو رہی خطرناک ڈال ہے دیکھیں گے ماں ڈال نظر آرہا ہے آپ کو ماں ڈال ہوئے یہاں پر دیکھیں ڈال دو نہیں ہے یہاں پر کیا آرہا ہے آپ کو نظر آرہا ہے سین گھائیں پہ جین پہ ہوں وہ وہ نظر آرہا ہے آپ کو اب یہاں کیا کریں گے رفتہ ابھی دیکھیں لو ہے جے ہو سین ہے آپ کو دیکھیں سین گھائیں تو ہم کیا لگ دیں گے پہلا ہو رہا ہے ہمارے پاس سین گھائیں تو ہم یہاں لگ دیں گے سین گھائیں اس کے بعد شروع کہیں ہیں یہ دیکھیں شروع کی نظر نہیں آرہا ہے تو یہاں پر کیا ہمارے پاس سواد بھی نہیں ہے دو آد بھی نہیں ہے تون بھی نہیں ہے زون بھی نہیں ہے دیکھیں آئین کی نظر تاہی نہیں آرہا ہے یہاں پر کیا رہا ہے ہمیں نظر واعین بھوزہ تو ہم یہاں لگ دیں گے بھوزہ پہ، تاہ بھا، تاہ بھا، لان، مین اب کیا بچہ لائے پہ بچہ بھی ایک ایک آگا سوں بھا ہون اور ہفتہ جی کی ترتیب میں یہاں پر منہ آرہا ہے تو ہم یہ لگ دیں گے موس کیلو اس کے پاس کیا ہے ہمارے پاس کوئی کچھ آل میں اس کے بعد تو ہم کیا کریں گے یہاں پر ہمارا مین کا خطہ میں ہفتہ جی کی ترتیب تو آپ کو ہفتہجی کی ترتیب آگے ہوگی ہمیں ایلوپ سے لے کہ یہ تب ہفتہجی کی ترتیب ہوتی ہے اب اس میں سے کچھ مسئل ہے آپ کو دیکھ کچھ رہے ہیں اور کچھ اس طرح کی الفاظ ہے آپ کا تلاش کرتے ہو ہاں لکھنا ہے کہ پہلے کیا آرہا وہ لکھیں گے اس کے بعد کیا آرہا وہ لکھیں گے اب ہمارے پر سوال رنگر چھوڑا ہے الفاظ کی جمعہ پہلے یہ دیکھیں واحد کہتے ہیں واحد ایک ہوتا ہے سنگل جمعہ ایک سے یا ایک سے زیادہ چیزے ہو جانا وہ جمعہ میں آتے ہیں جیسے کہ یہ آپ کے پاس ایک کتاđ اب بہت ساری آپ کے پاس ہو جائیں گے تو وہ کیا ہو جائیں گے کتاگے اس ہے جمہ آپ کے پاس پنسل ہے تو ہی بالکolith دیئے گئے رنگین الپاس کی جمع بناتا جنہیں دوبارہ لکھئے پہلا ہمارے پاس کچھ ہی لوگوں نے حضرت مو علیہ السلام کی بات سنے رنگین کیا ہمارے پاس بات سنے کچھ ہی لوگوں نے حضرت مو علیہ السلام کی جمع بنایں گے تو بات کی کہا جاتی ہے باتیں سنیں تو باتیں سنیں ہم دوبارہ لکھیں گے اس کے بعد ہمارے بہت سال تک ان کی کوشش کامیاب نہ ہوئے بہت سالوں تک بیٹا سال کیا ہوں گے اس کی جمعہ سالوں تک ان کی کوشش کوشش ہے کامیاب نہ ہو پھر تیسا ہمارے پاس آتا ہے حضرت مو علیہ السلام میں جاتا ہے لکڑی کارکل شروع کردی لکڑی لکڑی کی جمعہ لکڑیا کردی اسے جاں آئیں گے کچھ لوگ مکان کی چھت پر چڑ گئے مکان کی جمعہ مکانوں چھت کی جمعہ چھتوں ہم آئیں گے ہم سوال نمبر اپنے سات پر دیکھیں کچھ جانگے ہمیشہ مزتر استعمال ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جیسے کہ انجم نام کیا ہے میل تبھی میرے بھی لیکن نام انجم ہے دونوں میں استعمال ہوتا ہے اس لئے کیا ہوتا ہے کہ میل فیمل ہے لیکن نام گوئے مزتر ہی استعمال ہو رہا ہے مثلا ازدھا گوڑیا چیتا بچھو نیولا لنگو گوڑا مگرمچ رکب کو جانگے ہوتا ہے ہمیشہ ماننس ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے مسلم چھپکلی لومری چھلونگر مچھلی تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہوگا ہوتا ہے انجم لڑکی کا بھی نام ہے لڑکی کا بھی نام ہے لیکن میل فیمل ہیں لیکن نام کیا ہے نام سے سی بچانے جارہے ہیں لڑکی کا بھی لڑکی کا بھی دونوں میں آسکتے ہیں اسی طرح سے یہ ہے اور ہم مزتہ ماننس کی پیوڑی لیتے ہیں اور ہم اپنے کاپو میں بھی کیجئے گا مزتہ ہوتا ہے چونی ہویاں گولا گھوڑی اونٹ اونٹلی بطرہ بکری بندر بندریہ بللہ بللی گوڑ گائیں گوڑسا بینس چوہا چوہا بچھرا بچیا مہنگا گوڑ بلانگا 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 بچھرا اب گھوڑا کے کیا کریں گے بچھڑا سے ملا گئے بکری مہمنا سے گائیں بچھڑا سے لوگی چوزا سے دلی بھونگرا یا بھوتا تو آپ کیا کریں گے اس کو گائیں کو اس سے ملا دیا ہمیں تو یہ آپ اس طرح سے ملائیں گے اپنی پاپی میں سارا کام کریں گے ابھی آپ کو دائری ہوئے آپ لیوان کو دائری لکھیں گے حضرت محمد علیہ السلام کی کہانی ان لوگے تیاری کیجئے تین لائنہ آپ کو ان لوگے تیاری کرنی ہے محمید پاپیوں کے آپ کو یہ تمام مشروع سمجھ آگے ہوگی اور اپنی آنگ کوپی میں سارا کام کریں گے تو اگلی ویڈیو میں ہم کریں گے یونی پنگے دو سے جب تک کلی مجھے اجازے بھی بھی ہے اللہ حافظ